موسیقی اسلام علیکم ایوی ون کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم بیک ویدن اگر ویلوگ تو گائیز آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں صفا مروہ کی پہاڑیاں یہ چھوٹی چھوٹی دو پہاڑیاں ہیں جو خانہ کعبہ کے قریب میں ہیں لیکن وہ پہاڑیاں تو ختم کر دی ہیں کیونکہ اب انچی انچی امارتیں بن گئی ہیں پہاڑیوں کو کاٹ کے انہوں نے رستہ بنا دیا ہے آسانی کر دی ہے لیکن جب یہ پہاڑیاں ہوا کرتی تھیں اس وقت ان دونوں پہاڑیوں پر حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت پانی کی جستجو اور تلاش کی تھی جب کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار بچے تھے اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تھے اسی لئے زمانہ قدیم سے یہ دونوں پہاڑیاں بہت مقدس مانی جاتی ہیں اور یہیں سے حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹھوکر سے یہاں سے زمزم پانی جو ہے وہ کا چشمہ جاری ہو گیا تھا تو گائیز یہی وہ مقام ہے جس کو جہاں سے زمزم پانی آتا ہے اور ہم لوگ یہاں پہ تواف کرتے ہیں اور اپنی جائز حاجات اور دعائیں مانگتے ہیں سات چکر لگانے ہوتے ہیں صفحہ سے مروہ ایک چکر مروہ سے صفحہ دو چکر پھر صفحہ سے مروہ تین چکر ایسے ہم سات چکر پورے کرتے ہیں اور ہمارا عمرہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے خانہ کعبہ کے تواف کے بعد دو رکت نفل پڑتے ہیں مقام ابراہیم پہ اور اس کے بعد صفحہ مروہ کی طرف آ جاتے ہیں اور یہاں پر گرین لائٹس شو ہوتی ہیں ان گرین لائٹس پہ ہمیں بھاگنا ہوتا ہے کیونکہ وہی وہ مقام ہے جہاں پہ اب گرین لائٹس دے دی ہیں یہی وہ مقام ہے جہاں پہ بی بی حاجرہ بھاگی تھی حضرت اسماعیل سلام کو گود میں لے کے پانی کی تلاش میں سو ہمیں بھی یہاں پہ اپنے آپ کو یہاں پہ دوڑانا پڑتا ہے عورتیں بھی سپیڈ میں چلتی ہیں تھوڑے قدم کو تیز بڑھا کے چلتی ہیں لیکن مرد حضرات پر یہاں پہ بھاگتے ہیں تو یہ سنت اسماعیلی ہے ہم بھی یہاں پہ آئے اور ہم نے یہاں پر صفہ مروعہ پہ ہم بھاگے اور ہم نے اپنا عمرہ کمپلیٹ کیا الحمدللہ آپ لوگوں سے بھی آپ لوگوں کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ پاک جو یہ ویڈیو دیکھے اور جو سائے بے حیثیت ہے وہ یہاں پر آئے اور تواف کرے عمرہ کرے اور صفہ مروعہ کی سہادت پہ حاصل کرے سو گائز امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ